کہ لوگوں ریبا سے بچو کیا آیت ریبا سب سے آخر نظر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تفصیلہ زیادہ مثالیں نہیں بیان کیے اس نے اس سے بچو اور ریبا اور ریبا کی طرح جو نظر آئے ریبا کی طرح جس میں شک پیدا ہو اس سے ابھی بچو کیوں کہا کیونکہ زیادہ تفصیلیں بیان کیے جہاں شک نظر آئے اس سے بچو اسی لیے صحیح بخارے سے مسلم ترمدی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دیتے بھی کہتے ہیں لوگوں کیا کہ لوگوں اللہ کا دین بہت روشن ہے اللہ کا دین بہت روشن ہے اس کی راتیں بھی دین کے مانند روشن ہے اس کی راتیں یہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہیں ایسی شہرہ پر چھوڑے جا رہا ہوں ایک ایسے ہائیوے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دین کے مانند روشن ہے ہے پھر سوڑا کرنا ہمارا clonew کا کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں حلال تھی میں نے سب باتا دی جتنی چیزیں حرام تھی میں نے سب باتا دی وہ ساری چیزیں جو تمہیں جنڑتے قریب کرتی ہیں وہ میں نے بتا دی جتنی چاہی جتنی چیزیں جو تمہیں جہنم سے دور کرتی ہے وہ ساری چیزیں میں نے بتا دی مگر ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی بھی چیزیں جو مشٹبہ ہوں شک والی ہے کیا کرنا ہے اسی چیزوں سے آپ صلی اللہ نے کہا بہتر ہے ان سے تو پرہیز کرو رک جاؤ آپ صلی اللہ نے ایک مثال دی اس لئے رکو کیونکہ اگر کوئی چروہا اپنی بکریہ چراتے ہوئے کسی بادشاہ کی چراغہ کے قریب جاتا ہے ہر بادشاہ کے چراغہ ہوتی چراغہ مطلب جہاں بے صرف بادشاہ کی ہی بکریہ چرتی ہے کسی اور کی بکریہ داخل نہیں ہو سکتی اگر کوئی چروہا اپنی بکریہ اس کے قریب لے جائے تو کیا ہوگا ممکن ہے کہ اس کی بکریہ بادشاہ کی چراغہ میں داخل ہو جائے تو جو شک والی چیزیں نہیں شاید حلال ہوں گا نہیں شاید صحیح ہوں گا ایسا بھی تو چل رہا فلاں بھی تو ہو سکتا یہ کہتا ہے کہ اگر وہ عمل کر لے اور وہ حرام نکل جائے تو انسان حرام میں ملعویس ہوگا آپ صلی اللہ نے کہا ہے کہ بہتر جو اتنی شک والی چیزیں ان سے رک جاؤ تو یہ ہے وہ چیزیں جو ربا کے تعلق سے ہے جس سے بچنا ہے ہر ممکن کوشش کیونکہ آپ صلی اللہ میں زیادہ تفصیلات نہیں بتلائی ہے تجارت میں بہت سے امکانات ایسے ہیں کہ انسان تجارت سمجھ کر کرے مگر اس میں سودھی کاروبار ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود عزیل قانوی حدیث میں کہتے ہیں یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح سندوالی کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا کے ترہتر درجے ہیں کتے درجے ہیں ترہتر درجے ہیں کب کہا انسان کس میں ملدیس ہو جائے پتا نہیں اس لئے ابن ماجہ کی مستدرد حاکم کی حدیث میں مزید اس حدیث کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے ایس روحا ایم کی رجل امہو سودھ کو سمجھانے کے لئے کیا کچھ حدیث میں کہا گیا ہے کئیسی کئیسی مثال ہی دی گئی ہے کیا کہا حضرت عزیل سلم نے سودھ کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ہی ماں کے ساتھ زنا کرے جہاں سے پائدہ ہوئے ہی سے سودھ اصول کر رہا ہے مثال کئی کے لئے ہے اکل والوں کو سمجھانے کے لئے وَأَنْ عَرْبَ الرِّبَا اور اس کا بڑا درجہ کیا ہے آن وعدہ رجل المسلم کسی مسلم کے عزت پر ہاتھ دالنا یہ اس سے سودھ اصول کر رہا ہے پائدہ ہوئا مسلمان مسلمان گھرانے میں اللہ نے پائدہ کیا اسلام سے عظیم نعمت تھی کہ اگر توحید کے ساتھ مرا ہزاروں کروڑا انگنت گناہ ہونے کے براؤں جنت کا وعدہ گناہ کی بخشش کا وعدہ جس اسلام کی وجہ سے اس کو اتنی عزت نہیں اس اسلام کے اندر رہنے والے مسلمان کی عزت پر ہاتھ دالے یہ بھی سودھ کی ایک قسم ہے اسلام نے اتنی نعمت تھی اب اس میں بھی بلا نقصان اٹھا ہے دوسرے کی عزت پر ہاتھ دالتا ہے یہ ابن مادہ مستطرق حاکیم کی حدیث اس سے کیا معلوم ہوا کہ سودھ سے خط المقدور بچنا چاہیے مزید آخری ٹاپک وہ ہے کہ سودھ اور سودھی کاروبار لوگوں نے آج اس کو نہ گزیر ضرورت قرار دیا نہ گزیر ضرورت مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ارجش کیا جا رہا ہے نہ چاہتے ہوئے اب لوگ بولتے ہیں آپ کیا کریں بینکس اتنے ہو گئے سودھی کاروبار اتنے ہو گئے کہ ہم اسے بچ ہی نہیں پاتے ہیں اس لئے کر لینا پڑتا گاڑی لون پہ اٹھانا پڑتا کیا کریں ہوتا ہی نہیں ہے اب تیس لاکھ چالیس لاکھ پچاس لاکھ کا گھر کوئی دیتا نہیں ہے فلیٹ دیتا نہیں ہے تو لینا پڑتا نہ گزیر ضرورت ہے کچھ نہیں کر سکتے ہمارا کمپیٹر کا بزنس ہے جا ایک آفیس پہ کام کریں گے تو جس کمپیٹر پہ کام کرنا پڑے گا ہوئی بینک میں کام کریں گے تو پچاس کمپیٹر پہ کام ملے گا نہ گزیر ضرورت ہے بینکس ہی زیادہ ہے سب سے اتھا پروفیٹی وہی سے مل سکتا ہے بلا کسی بارگیمنگ کے ہم کو پروفیٹ ملتا ہے نہ گزیر ضرورت بنا لیا اپنے کاروبار کے لیے اس کی لئے کیا کرتے ہیں ہیلا سازی کرتے ہیں ہیلا سازی مطلب ہیلے اور بانے ایسا بھی تو ہے ایسا بھی تو چل سکتا اگر ایسا انٹریس سے بچ رہا ہے کیا کہتے لو اگر انٹریس ایسا بچ رہا کوئی دنیا بچ ہی نہیں سکتا پوچھا کیسے پوچھا کیسے کہا دے گو جیس مزید میں تم بیٹھے ہو ایک تو آدمی ہوگا اس نے سودی کاروبار سے کمائے ہوگا اور پھٹسے گزے پیسہ دیا ہوگا مزید ہے بیٹھنا میں حرام وہ سب تو کسی نے دیا ہوگا بس میں بیٹھتے ہو بیٹھتے ہو گورنمنٹ کو جو پیسہ جاتا ہے پورا سودی کاروبار ہے شراب کے ایڈوں سے پیسہ جاتا ہے جنا خورے گھتے ہیں اب کیا بس میں بیٹھنا آرام آٹو بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ بینک کا لون اٹھائے ہو اس نے بینک سے لون اٹھائے آٹو نہیں بیٹھ سکتے صاحب اس کے باقے نہیں چلتا ہے اس لئے کر لو کرنا بڑتا ہے ہم اس کو غلط سمسک کرتے ہیں صاحب اس کو کہلتا ہے ہیلہ سازی ہیلے اور بہنے اور آپ کو معلوم ہے شریعت محمدیہ میں ہیلہ سازی حرام ہے حرام کبیرہ گناہوں میں سے ہیلہ سازی کر کے کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا گناہ ہے گناہ